ایویڈنس آف ایٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ایٹم کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جان لیا کہ ہمارے پاس جو ہے میٹرکا یہ شمار کیا جاتا تھا کہ میٹرکا جو سمالسٹ پارٹ ہے وہ ایٹم ہے ٹھیک ہے انڈیویزبل بھی کہا جاتا کہ یہ انڈیویزبل ہے اس کو فردر ہم تقسیم نہیں کر سکتے لیکن ابھی ریسنٹ جو ہمارے پاس ریسرچز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کو مزید ہم جو ہے الیکٹرون پٹون نیوٹرون اور انٹی نیوٹرینو ہائپرون وغیرہ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایویڈنس یعنی کہ ہم ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایٹم ہمارے پاس کس طرح سے ہے اور کس طریقے سے بیسکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیسٹ پاسیبیلٹی ہوتی ہے جو ایویڈنس ہم کر سکتے ہیں وہ کس والے کس ایسی چیز سے ہم کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے خاص قسم کا ٹھیک ہے سپیسیفک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون مایکروسکوپ ٹھیک ہے اس سے ہم ایویڈنس آف ایٹم کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایویڈنس آف ایٹم ہمیں پتہ چل جاتا ہے یعنی کہ ہم ایٹم کو بسکلی اچھے طریقے سے الیکٹرون مایکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پاس jaws visible light ہوتی ہے нормال جو visible light ہے اب اس میں یہ بات ہو سکتے ہی کہ عام مایکروسکوپ سے ہم کیوں نہیں کر سکتے جس میں weasble light ہوں الیکٹرون مایکروسکوپ میں بسکلی ہم کیا use کر رہے ہوتے ہیں جس electronic beam use کر رہے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم electronic یا electrons کو جلیں ہم لکھ دیتے ہیں electron beam use کر رہتے ہیں electron جس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں electron کا flow رہا ہوتا ہے لیکن visible light جو ہے ہماری arm light ہے اب اس کی جو wavelength ہوتی ہے نا ہمارے پاس وہ کیا ہوتی ہے وہ ایک خاص خسم کی ہوتی ہے تو visible light کی جو ہمارے پاس wavelength ہوتی ہے اس کو ہم جس طرح سے represent کرتے ہیں lambda کے sign سے ہم represent کرتے ہیں اور wavelength کیا ہوتی یہاں ہم تھوڑا سا اس پہ work کرتے چلتے ہیں جو ہمارے پاس ایک crust ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی wave کا جو ہمارے پاس waves produced ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک پھر trough آتا ہے اس کو crust کہتے ہیں جی ہمارے پاس mean position سے اوپر والی جگہ پہ جو اس کی movement ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم crust کہتے ہیں اگر light wave ہے ہمارے پاس اور پھر یہ نیچے کی طرف جو گیا اس کو trough کہتے ہیں اور پھر again جو ہمارے پاس crust آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ crust اور یہ crust اس کا middle position ہم نے لی تو یہ جو distance ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی wavelength کہتے ہیں اب visible light کی جو wavelength ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ بڑی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو object اگر اس سے smaller آ جائے یعنی کہ اگر ہم کہیں جو object ہم لے رہے ہیں جیسے let's suppose atom کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ object smaller than wavelength ہوگا جو visible light کی wavelength ہے ٹھیک ہے اس سے smaller ہوتا ہے object اگر دیکھیں اس کی اس beam سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو wavelength اس کی جا رہے ہیں اس سے ہمارے پاس جو object ہے یعنی کہ let's suppose ہم atom کو اگر لے رہے ہیں اس object کے طور پر تصور کر رہے ہیں تو وہ atom ہمارے پاس اس سے بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ کہیں یہاں پر رہ جائے گا اور اس کے اوپر سے اس atom کے اوپر سے گزر ہی نہیں پائے گا اس کو بیچ میں cover نہیں کر سکے گا اس atom کو ٹھیک ہے wavelength جو ہے چونکہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے یہ چلے ہم یہاں پر دکھا دیتے ہیں wavelength اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کو نہیں دکھا سکا اس atom سے گزر نہیں سکی یہ ہمارے پاس wavelength جو ہے یہ جو wave ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ capture نہیں کر سکتا اور نہیں بتا سکتا کہ ہمارے پاس atom matter میں کہاں کہاں موجود ہے اور کس طرح سے وہ واضح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ordinary microscope میں جو اس میں ہم visible light کو use کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہمارے پاس کیا range ہوتی ہے وہ کہاں تک کتنے کتنے size کے objects کو measure کر سکتا ہے تو ordinary microscope جو ہے جس میں ہم visible light کو ہی use کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہمارے پاس جو range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 500 nanometer ٹھیک ہے وہ اتنے size کو measure کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی object اگر اتنے size کا ہوگا 500 nanometer کا ہوگا تو وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے بتا سکتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے لیکن اگر اس سے 500 nanometer سے کچھ چھوٹا object آ جائے گا تو وہ ordinary microscope اس کو measure نہیں کر سکے گی یہاں پر ہم بتاتے چلیں گے جو ہمارے پاس nanometer ہوتا ہے 10 raised to the power minus 9 meter تو اگر ہم کیا کرتے ہیں electron microscope کو use کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں object اس کا جو image آ رہا ہوتا ہے یا اس کو ہم جو دیکھ پاتے ہیں وہ 15 million times magnify ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو کے ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑا ہو کے ہمیں نظر آئے گا اس کی evidence ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کا اگر ہم دیکھیں ثبوت کس طرح سے ہمیں ملتا ہے یہاں پر electron microscopic photograph ہم لے آتے ہیں کہ اس کی ایک graphite کی جو pencil کا سکھا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے pencil کے آگے جو ہمارے پاس gray color کر سکھا ہوتا ہے اس کی graphite کی ہم نے کیا کیا electron microscope سے یہاں پر evidence of atom کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ evidence of atom یہاں پر ہم نے کی ہے ٹھیک ہے کس طرح سے کی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں brown brown سے dark dark sides نظر آ رہی ہیں یہ ان atoms کی empty spaces ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمیں round round چھوٹا چھوٹا نظر آ رہے ہیں bright یہ ہمیں spots نظر آ رہے ہیں basically یہ ہمارے پاس کیا ہے جی atom ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ electron microscope جو ہے وہ کیا کرتا اس کی wavelength بہت small ہوتی ہے اتنی small ہوتی ہے یہ suppose کر کے ہم بنا رہے ہیں کہ اس کے راستے میں ایک atom آ جاتا ہے اور وہ اس atom کو detect easily کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور بتا دیتا ہے کہ atom یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم چلیں 20th century کی طرف تو ہمارے پاس x-ray آ گیا ٹھیک ہے اس سے بھی ہم جو ہے اس کی ہم کیا کر سکتے ہیں size کو ہم measure کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ atom کا size کس طرح سے ہمیں پتا چل گیا اور x-ray سے ہم نے کتنے size تک کے atom کو دیکھ لیا وہ ہم دیتا ہے یہاں پر اس کی range بتاتے ہیں ٹھیک ہے 20th century میں ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہوا ہمارے پاس آ گیا یہاں پر x-ray ٹھیک ہے اور اس میں جو ہمارے پاس range آ سکتی ہے 2 into 10 to par minus 10 ٹھیک ہے یعنی 0.2 nanometer تک کسی atom یا کسی object کو easily x-ray جو ہے کب 20th century میں بتا سکتی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہمارے پاس new discoveries ہوتی جا رہی تھیں new instruments جو آتے جا رہے تھے اس سے ہم مزید چھوٹے سے چھوٹے size کی طرف جا رہے تھے اور ان objects کو بھی دیکھ سکتے تھے وہ جو چھوٹے 0.2 nanometer کے size کی ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ basically ان کا diameter ہے اور diameter کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی circle draw کرتے ہیں ہم consider کر رہے ہیں کہ ایسا object suppose کر رہے ہم یہاں پر کہ ہم diameter یہاں پر اس طرح سے یہاں تک ہے ٹھیک ہے تو اس object کو بھی x-ray machine جو ہے وہ دیکھ سکتی تھی جس کا size کی آدھا جی 0.2 nanometer اس کے بعد atom کے بارے میں اور evidences پر پر ہمارے پاس kg میں اس کا mass بہت بہت کم ہے بہت چھوٹا ہے normally ہم کیا کرتے ہیں ہم express کر رہے ہوتے ہیں amu system میں amu mass unit system ہوتا ہے تو یہ ہم نے kg میں اس کا size کو بتا دیا ہے اب بتاتے ہیں کہ ایک full stop ہم لگاتے ہیں اس میں بہت زیادہ atom موجود ہو سکتے ہیں تقریبا کتنے جی 2 million atoms تقریبا اس میں present ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک full stop جو ہم لگاتے ہیں atom electron microscope کی wavelength ہم کہتے ہیں electron beam کیونکہ ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی wavelength بہت small ہوتی ہے تو atom کو دیکھ سکتی ہے جبکہ visible light wavelength بہت بڑی ہوتی ہے اس کے راستے میں ایک small atom جو نہیں آتا اس لئے ordinary microscope جس visible light ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس object کو دیکھ سکتی ہے جس کا diameter 500 nanometer ہو جبکہ ہمارے پاس electron microscope 15 million times اس کو magnify بڑھا کر دکھاتی ہے اور x-ray جو ہے وہ 0.2 nanometer تک size کو بتا سکتی ہے کسی object کو دکھا سکتی ہے اور جبکہ masses of atom کے بارے میں بات کی گئی تو 10 raised to power minus 27 kg سے لے 10 to power minus 25 kg تک ان کا mass ہوتا ہے اور ایک full stop کے اندر ہمار پاس تقریبن 2 million of atoms ہوتے ہیں تو یہ evidence of atom